شہریار یہ بتائیں کہ آئی ایم ایپ تو ہمیں بلکل بھی گھاس نہیں ڈالا رہا وہ کہتا ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھاؤ وہ کہتا ہے کہ ایمنیسٹی سکیم جو دی گئی ہے ریمیٹنچنز پر وہ قتم کرو وہ کہتا ہے کہ انٹرسلیٹ مزید بڑھاؤ اب جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو یہ کیسے ہماری ملکی مشہد چلے گی کیونکہ اگر انٹرسلیٹ مزید بڑھ جائے گا آبیسلی انڈسٹریز بند ہو دیں گی انڈسٹریز تو ویسی پرفارم نہیں کر رہی ہیں آپ کا اگر انیرجی کیسے جو ہے وہ سر پر کھڑا ہوا ہے انیرجی ٹیریف کے مسائل ہیں کس طریقے سے ہم سربائیف کریں گے اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں دیکھیں بلکل ایم 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 کی جو سیمیٹی پرسن سے زیادہ کی جو شہرائد ہیں وہ بلکل میں کہوں گا کہ بلکل جائے گا کیونکہ وقت آگے ہمیں اپنی آداؤں پی اوپر وار کرنا پڑے گا اگر ایم 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 چاہتا ہے کہ آپ سبسیٹی نہ دیں تو بلکل صحیح کہتا ہے اگر ایم 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 چاہتا ہے کہ ہم پیوٹیزیشن کی طرف جائیں تو کیا ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ ہمارے پانچ سے چھے سو عرب روپے جو ہمارے سفیت ہاتھی کھا جاتے ہیں سٹیل میل ڈیل بے اور دوسری گورنمنٹ انٹرپیزز کیا ہمیں پی آئی ای کی پیوٹیزیشن نہیں کرنی چاہیے کیا ہمیں سٹیل میل کو پیوٹیز نہیں کرنا چاہیے یہ چیزیں ہمیں بہت پیلے کر دینی چاہیے جو لیکیج ہو رہے ہیں جو پاور سیکسٹر سرکورہ ڈیس کیا اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے یہ سارے مواقعہ میں ملیتے ہیں یہ کیوں نہیں کر رہے ہم یہ کیوں نہیں کر رہے رکاوٹ کیا ہے سب سے بڑی کیا ہے ہائل رکاوٹیں بیجے میرے خیال میں سے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پولٹیکل بل کا نہ ہونا کیونکہ حکومت پاکستان الیکشن ایر بھی ہے اور وہ میرے خیال میں وہ شاید غیر مقبول فیصلے کرنے سے کترا رہی ہے اور غیر مقبول فیصلے نہ کر کے ان کو سیاسی طور پر بھی نفتان ہو رہا ہے اور ملکی معیشت کو بھی نفتان ہو رہا ہے